پلاگ بلکل بھرن ہوئے ہیں پلگوں کا کوئی آل باقی نہیں ہے اگر آپ کی گاڑی کے پلاگ اور وائرز کا یہ آل ہوگا تو آپ کی گاڑی کی نہ پک ٹھیک ہوگی نہ ایوری ٹھیک ہوگی کول انڈ یوز نہ کرنے کی وجہ سے اندر سے رسٹ آگیا اندر سے پائپ دیمج ہوگئے یہ پائپ اس کے دیمج ہوگئے رسٹ لگتے یہاں سے لیکی جو گئے یہ یہاں سے چوک بلکل جو ہے نا آئی ایسی وال جام ہوگئی ہے یہ گاڑی کلٹس آتی ہے جی ہے یہ حفظ آباد کی گاڑی ہے اس گاڑی کے اندر آرپیم آپ پر ڈاؤن ہونے کا پرابلم تھا ابھی ہم نے اس گاڑی کے آرپیم آپ پر ڈاؤن ہونے کی سلیوشن کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس گاڑی کے اندر فائلٹ کیا کیا ہے جب ہم نے اس گاڑی کے پلاگ کھولنا چاہے ٹیوننگ کرنے کے لیے تو ان کوائلوں کا یہ حال تھا کہ یہ کوائلیں بھرن ہوئی تھی یہی کافی نہیں تھا اس کے بعد بھی ایک چیز ہے آپ کو ایسی دکھانا جاتا ہوں کسٹمہ نے ابھی چند دن پہلے گاڑی نئی لی ہے تو ان کے پلاگز کا کیا آل ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پلاگ بلکل بھرن ہوئے ہیں پلاگوں کا کوئی آل باقی نہیں ہے اگر آپ کی گاڑی کے پلاگ اور وائرز کا یہ آل ہوگا تو آپ کی گاڑی کی نہ پک ٹھیک ہوگی نہ ایوری ٹھیک ہوگی نہ آرپیم ٹھیک ہوں گے یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو جیسا کہ ہم نے یہ پلاگ کی جگہ پہ یہ پلاگ ڈالنے ہیں اینجی کے ایریڈیم ٹیبل بٹ میں جس کے ایک بٹ اوپر اور ایک نیچے اسی طرح سیم چاروں پلاگ جب ہم ڈالیں گے ڈالنے کے بعد سیم اسی طرح اچھی کوالٹی کی پلاگ وائر سپارک کوائلز ڈالیں گے وائر ڈالیں گے جس سے سپارک لو نہ ہو اور جب سپارک لو نہیں ہوگا گاڑی کے آرپیم بھی ٹھیک ہوں گے ٹک بھی ٹھیک ہوگی آرپیم آپ کو ڈاؤن کی جو سلیوشن ہے وہ کیا ہے اس گاڑی کی یہ آئی ایسی وال جو چوک ہے کوالٹی یوز نہ کرنے کی وجہ سے اندر سے رسٹ آ گیا اندر سے پائپ ڈیمج ہو گئے یہ پائپ اس کے ڈیمج ہو گیا رسٹ لگ کے یہاں سے لیکی جو گے یہ یہاں سے چوک بلکل جو ہے نا آئی ایسی وال جام ہو گئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ اس کی آئی ایسی وال جو ہے چوک جو ہے یہ ہم نے جو ہے چینج کرنا ہے پائپ اس کے بلکل صاف ہیں کوالٹ جب یوز کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر رسٹ نہیں آئے گا اور جب رسٹ نہیں آئے گا گاڑی کے اندر آرپیوں والا پرابلم حل ہو جائے گا یہ اس کی نیو چوک ہے اور یہ اس کی اولڈ چوک ہے دونوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر کی یوز ہوئی ہوتی ہیں اس لیے اس کے اندر جب تک کولنڈ یوز ہو رہا ہے اس کے اندر رسٹ نہیں لگے گا رسٹ تب لگے گا جب اس کے اندر کولنڈ یوز نہیں ہوگا یہ اس کے نئے پلاگ ہیں اور یہ اس کے پرانے پلاگ ہیں یہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ پلاگ نئے اور یہ پرانے ہیں جو جو چیزیں ہم چینج کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ اس کی کوائل جو ہیں یہ پرانی ہیں اور یہ اس کی نئی کوائل ہیں یہ ساری چیزیں جب ہم سیٹ کریں گے اور تھرٹل کے اندر آنے والا یہ سپیس چیک کریں گے سپیس تو نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ گاڑی کے آرکیم جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے گاڑی کے ٹیپڑ ٹھیک ہو جائیں گے گاڑی کا ٹیپڑ کور جان چیک کریں گے چیک کریں گے انجین آئل چینج کریں گے اس کے بعد فین آٹو کریں گے جب آپ اپنی گاڑی کے اندر یہ ساری چیزیں اپنا لیتے ہیں تو آپ کی گاڑی کی مائلج پک زبردست ہو جائے گی مائلج اور پک کو بہتر کرنے کے یہ ساری چیزیں کریں ائر فلٹر کو چیک کروالیں انشاءاللہ آپ کی گاڑی اوکی ہو جائے گا اینڈ کاری سی گجنوالا روڈ جنا چوک خواب سبر اللہ حافظ